اجازت عملیات کیا ہوتی ہے اور اجازت اور عملیات کون دے سکتا ہے اس کا اہل کون ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو لوگ جھوٹے وجالی عاملین آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہم سے اس عمل کی اجازت لیں پہلے اور ہر عمل کے بتانے کے بعد وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہم سے اجازت لے کر عمل کریں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اجازت دینے کا اہل کون ہوتا ہے اجازت دینے کا مطلب ہوتا ہے ازن دینا جیسے آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ اس کو کسی داندرد یا سردرد کا جو ازن ہے وہ دیا جاتا ہے آگے منتقل کیا جاتا ہے جس سے جو ہے وہ اگلے بندہ جو ہے وہ بھی دم کرتا ہے تو اس میں بھی شفاہ ہو جاتی ہے تو یوں نسل در نسل جو ہے وہ ازن منتقل ہوتا ہے کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا عامل تھا اور اس نے آگے جو ہے نسل در نسل ازن اپنا اجازت جو ہے وہ منتقل کی ہے اب اس کو مزید جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ ایک عمل ہے جس کے آپ عامل بنتے ہیں اور اس کی زکاة اکبر قبائر آپ نے ادا کی ہے جو کہ سب سے بڑی قسم ہے زکاة کی جس کے بعد آپ کسی کو بھی ساری عمر اجازت دیں گے تو اس کا بھی عمل چلنا شروع ہو جائے گا بغیر زکاة دیئے بغیر جو ہے پڑھائی کیے اور بغیر چلا کشی کیے اس عمل کا جو عامل ہوگا وہ بھی جو ہے اس کو اجازت دے گا کسی دوسرے انسان کو تو وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ جو انسان زکاة اکبر قبائر جو زکاة کی سب سے بڑی قسم ہے وہ کسی عمل کی ادا کرتا ہے اس کا عامل بن جاتا ہے تو وہ اگر اجازت دیتا ہے اس عمل کی تو اگلا بندہ جو ہے وہ بغیر اس کو جو ہے کیے بغیر جو ہے اس عمل کو چلا کی کاٹے وہ اس کو پڑھے گا تو اس کو بھی تاثیر مل جائے گی اور یہ ازن اور یہ اجازت جو ہے عملیات کی دنیا میں ایسے ہی منتقل ہوتی ہے اب جو لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اجازت لے کر عمل کریں ہر عمل کے بعد یہ بکواس کرتے ہیں جوٹ اوپر جوٹے وجالی عامل تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہر عمل کے عامل ہیں کون سی زکاة آپ نے اس کی ادا کی ہے کہ آپ اجازت دیتے پھر رہے ہیں جو عام قسم ہوتی ہے زکاة کی زکاة صغیر جس میں سوالاک کی تعداد پوری کی جاتی ہے ایک عسم کی یا ایک عمل کی عبارت کی اس میں آپ کسی دوسرے کو اجازت نہیں دے سکتے اور وہ آپ کے لیے بھی صرف ایک بار جو ہے وہ کام دیتی ہے تو اس لیے جو ہے جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو کہ کون سا عامل جو ہے وہ کس زکاة کا عامل ہے اور وہ آپ کو اجازت دیتا پھر رہے ہیں تو یہ سب جوٹ ہے دھوکہ ہے تو اس لیے آپ لوگ جو ہے ان کو رابطہ کرتے ہیں اور وہ آپ سے اجازت کے نام پر پیسے لیتے ہیں آپ سے جوٹ بولتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں اجازت عمل جو ہے وہ صرف وہی انسان دے سکتا ہے جو اس عمل کا خود عامل ہو اس نے زکاة کی سب سے بڑی قسم جو ہوتی ہے وہ ادا کی ہو جس کے بعد وہ کسی کو بھی ساری عمر اجازت دے گا تو اس انسان کو دوبارہ پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ہے اصل میں اجازت عملیات کی دنیا میں جیسے جنات کی دنیا میں ہمارے ایک استاد تھے وہ کالی کے عامل تھے انہوں نے کالی کی حاضری کی ہوئی تھی اب وہ جس کو بھی اجازت دیتے تھے تو وہ کالی جو ہے اس کے پاس پہلی رات میں ہی منتقل ہو جاتی تھی اسے دوبارہ سے چلہ کشی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی یعنی یہ اجازت کی طاقت ہے یہ تحصیر ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت بھی لیں ہم سے اور اس کے بعد چلہ بھی کٹیں اور لمبی لمبی پڑھائیاں بھی کریں اس کا مطلب ہے وہ خود اس کے عامل نہیں ہیں وہ آپ لوگوں سے جھوٹ بول کر اور جھوٹا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے وہ کس وجہ سے وہ اجازت دینے کہ وہ اہل ہی نہیں ہیں تو آپ لوگ ایسے لوگوں سے بچیں اجازت عملیات کیا ہوتی ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ لیں اور جو ہے آگے مزید ہم اس میں آپ کو بتائیں گے ایسی ایسی ویڈیوز جو ہے عملیات کے حوالے سے سکھائیں گے کہ جو آپ کو جو اگر آپ نے سمجھ لیا سیکھ لیا تو آپ کو کسی عامل کی ضرورت نہیں رہے گی آپ خود بیٹھے گھر اپنا کام کر سکتے ہیں موسیقی